انہی باتوں کے اندر آزمائش ہوا کرتی اور یہ بھی تانے کے سارے حضرات ذہن میں رکھیں کہ یقیناً یہ بات بڑی غلط ہے کہ کسی لڑکی کو مجبور کیا جائیں اولاً تو لینے ہی سہینے اور اگر وہ بیٹاری جو کچھ لے کر آئی ہے وہ ہمیں اچھا نہ لگے تو پھر انہوں سے تانے دیں یہ انتہائی بے غیرتی کی بات انتہائی بے غیرتی لیکن میں اپنی بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر ایسی سسرالیں مل جائیں تو وہ کام نہ کریں جو اس نے کر لیے یہ حل نہیں ہے پریشانی کا ہمارے کام کیا یہ معاملہ یہاں سسرال والے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے لیکن میرے دوستوں میری ماں اور بہنوں یہ یاد رکھنا چاہے اتنا مارے اتنا مارے کہ موت آ جائے ان کے ہاتھ سے مر جائے چاہے وہ بہتر ہیں لیکن اپنی جان خود سے زائے نہ کرے کیونکہ یہاں تو ان سے پٹتی رہی اور پھر اگر اپنے آپ کو مار لیا تو پھر وہاں جا کے پریشتوں سے پٹنا وہاں جہنم میں جلنا ہے اور ایک دو دن کا نئی معاملہ قرآن نے بڑا صاف کہا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو زائے نہ کرو اللہ تم سے حساب لے گا اللہ نے فرمایا حدیث میں قرآن میں اللہ کی نبی ارشاد فرماتے کہ اللہ ارشاد فرما رہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو جس طرح سے مارے گا اللہ قیامت تک وہی عذاب سر پر مسلط کر دے اوپر کھڑے ہو کے نیچے سلنگ لگا دی مر گیا یہ سوچ رہے کہ بس کہانی ختم ہو گئی میری ختم نہیں ہوئی اب تو شروع ہوئی ہے حضور نے فرمایا اب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اُس ایک پہاڑ پہ کھڑا کیا جائے گا اس کو پرشتے دھکا دیں گے وہ زمین پہ گرے گا پھر مرے گا پھر کھڑا کریں گے پھر دھکا دیں گے پھر مرے گا یہی حشر قیامت تک ہوتا رہے گا لگا سار یہی معاملہ ہوگا سنوائی بھی نہیں ہو رہی ابھی کچھ نہیں پھر قیامت کے دن ہوگا اور پھر جو سزائیں ہیں اللہ اکبر اتنی خسرناک ہیں کہ ہماراں سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے میں بہنوں سے کہوں گا کہ صبر کا جو لفظ ہمیں شریعت نے تعلیم دیا ہے صبر کر لیں یقیناً کہیں ایسے ظالم لوگ ہو سکتے لیکن خدا کے واسے ایسے قدم نہ اٹھایا کریں یہ زیادتی ہیں اپنے ساتھ میں یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ پریشانی تو اب شروع ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اسی یہ دندگی میں کبھی یہ چیزیں نہ لائیں اللہ قرآن پانک کے اندر ارشاد فرما رہے کہ اصل دین یہ ہے کہ ہر بات کے اوپر آدمی عمل کریں اصل دینداری